دماغر پردیش میں سیب سیزن پیک پر ہے ایسے میں ہزاروں پیٹیا روزانہ فل منڈیوں میں پہنچ رہی ہے شروعاتی طور پر باغوانوں کو بہتر دام ملے اس دوران پانچ ہزار روپے سے ادھک قیمت پر بھی سیب کی پیٹیاں بکی تھی لیکن اب جیسے جیسے سیزن پیک پر پہنچا ہے اس کے ساتھ ہی سیب کی دام بھی کم ہونے شروع ہو گئے ہیں موجودہ سمیں میں شملا کی ڈھلی سبجی منڈی میں ہزاروں پیٹیا روزانہ پہنچ رہی ہے ایسے میں اب آمد بڑھنے کے ساتھ سیب کی پیٹی کے دام بھی بہت کم ہو چکے ہیں بتا دے کہ سیب کی بڑی پیٹی میں لگ بگ 20 کلو اور چھوٹی پیٹی میں قریب 10 کلو سیب کی پیکنگ ہوتی ہے شملا کی ڈھلی سبجی منڈی پہنچے باغوان وکاس اور سوریش نے بتایا کہ سیب کی پیٹی کے داموں میں اب گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے پیٹی پر قریب 400 سے 800 روپے تک کم دام مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈھلی سبجی منڈی کے دکاندار جائے گمار نے بتایا کہ موجودہ سمیں میں منڈی میں سیب کی بہت اچھی آمد دیکھنے کو مل رہی ہے اچھی کوالیٹی کے سیب کو 32 روپے تک دام بھی ملے ہیں میرا نام سوریش ہے اور میں کڑانا سے آیا ہوں اور لے کے آیا ہوں دو دن کی اپیکشا مارکٹ ساتھ آر سور پہ ڈاؤن آئی ہے تو میرا مالہ ٹھائی سور پہ نکھا ہے اس سے چلو بس سنتوشتہ ویرس تو آجیں سنتوشتہ ہوتا ہی نہیں ہے پر یہ دو دن کی اپیکشا میرا مال ہوتا تو تین ہزار پلس تھا نہیں وہ تو نیشورل سی بات ہے ایک بیٹی کے اوپر کم سے کم ساڑھے ساتھ سور پہ پر یہ خرچہ ہے اب دیکھو آپ خواد دوائی کرے پوری سال کا شریف دیکھو اس میں ہی چلتا ہے پھر دیکھو کیا کیا کرنا پڑتا ہے لیبر کا خرچہ دیکھو لاری کا خرچہ دیکھو مصدو دروڈ کا بہت بڑا باری اثر پڑا ہے جو کم سے کم کچھ نہیں تو دو منہ کا دروڈ پڑا ہے اس سے ہمارا بہت بہت بھی سیگ سٹس پیا گیا ہے اس سے جو سائز بھی نہیں بن پا رہا ہے بارشیں بہت لیٹ نہیں ہیں اس سے جو سیف کے لیے بہت فرق پڑا ہے یہ تو ایسی بات ہے انہیں کل محصول نہیں چاگ رہا ہے سردی برس نہیں رہی ہے سردی برس کی تو نکل میکنی چی بات ہے کہ چلی گوور سیف کے بھورے سے سیف کے لیے سردی برس میں بہت بہت بجوری ہے میرا نام بکاس ہے اور میں بیسیکلی کوٹسائی ایک شیط رہنے والا ہوں میں آج یہ مانڈی میں ہوئی سیف لے کے آیا تھا اور جیسا کی آج دیکھنے میں ملا ہے جو آرثی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین چار سو روٹے کا اس میں فلیکشویشن ہے لیچے گھیرے ہیں دام جہاں تک ادر منڈی کی بات کریں جہاں پر بڑی منڈیاں ہے تو یہ جنہ مسوی کے لکش میں منڈی اوپر ہونی چاہیے تھی لیکن اسی کاریوڑن کیا اس پر نیکسی سے اس پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن آج بزار میں جو ہمارے باگوان لوگ آئے ہیں ان کو چار سو روپے کم دام ہو جائے ہیں دیکھیں یونیورسل کارٹن کا فینسلہ کوئی نئے چیزیں ایمپلیمنٹ ہونے میں سمیہ لگتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں تھوڑی دکت آئی جو بارہ نمبر تیرہ نمبر کا جو اس میں پروسیس تھا پیٹیوں کے اندر اس کو سمجھنے میں گریڈنگ کرنے والوں کو پیکنگ کرنے والوں کو تھوڑی دکتہ تری لیکن اب دیرے دیرے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یونیورسل کارٹن میں جو ایپل آ رہا ہے اس کے دام اچھے مل رہے ہیں اور دوسرا اس کے حساب سے جو فریکشویشنز ہوتا ہے وہ بزار کے اندر ہوتا ہے تو یہاں مارکٹ کبھی کانٹونیٹیو کے حساب سے سٹیبل نہیں رہتی ہے کبھی بزار کو اٹھ جاتی ہے کبھی گھر جاتا ہے اس کا بیسی کاؤز کیا ہے وہ کہنا مشکل ہے کہ آگے کیا مال کی کھپت ہے یا نہیں ابھی تو سٹارٹنگ کا ہی سیزن ہے ابھی تو کوئی سیپ کا بہت زیادہ نہیں آیا ہے پھر بھی ایک دن میں چار پانچ سو روپے کا جو فریکشویشن ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے آٹھی بھائیوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا فریکشویشن للدانی کیوں اس مال پر لارے ہیں دیکھئے جہاں تک محنت کا سوال ہے تو کوئی بھی چیز میں محنت بڑی انوالو لہتی ہے اور محنت میں کوئی بہاری شرمب نہیں ہوتا ہے اپنا پرسنل جو شرمب لگتا ہے آدمی کا خود کا شرمب ہوتا ہے جو مینویلی اور لیبرز کی جاتی ان کا شرمب لگتا ہے اور ایک جیسے بچے کی طرح پیڑ کو بچانا ہوتا اس کی جڑوں کو بچانا ہوتا ہے اس پہ آپ کے جو نیوٹرینٹس اس کو دینا ہوتا ہے سنپرے کرنے ہی پڑتی ہے بہت سے اگر کلر کو لانے کے لیے یا پرسیب کو بچانے کے لیے ملٹی جو قوزیز بیماری ہیں رہتی کلائمی کرتے کے لیے ان کو بچانے کے لیے آپ کو ایک پروسیس کی طرح جانا ہوتا ہے وہ دعائیوں کو پروسیس ہوتا ہے اور تی بار ان دعائیوں کے پروسیس میں جاتے جاتے آدمی کو اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے جو ایک روزگار سے جڑا ہوا اس کو مانتے ہیں اس کو سیب کو ان تی بار ایسا ہوتا ہے ایٹ پار ہی بھگا بھگوان جاتا ہے پیسہ نہیں کما پتا ہے مصکار میں جیک مال ڈالی بھنڈی سے آج سیب کے رائیویل کافی اچھی ہے اور اچھے مال تین ہزار کتی سرکے تک مہارو پاس بہت اچھا مال تھا ہر طرح کسے بار آئے ابھی اس پر بھی ہے روائل ہے باکی ریڈ گولڈ گولڈن سب سب ورائیٹی اب چلی ہوئی ہے بلکل چار پانچ سر پہ اچھے مال تو خیر دو سر پہ تین سر پہ ڈاؤن ہوئے ہیں یا جو الکے مال ہے وہ اس میں جیادہ گرابٹ ہوئے کیونکہ آرائیبل جیسے بڑریہر منڈیوں میں برکور آرائیبل ہو رہی ہے جہاں پر جیتنی ڈیمانڈے بڑی پوری ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت دون فال آتا ہے منڈی میں اگر میں ڈلی مانڈی کے بات کروں تو میرے صاحب سے تیس تاریس ہی ہر باکس دیا ہے ڈیلی کا آل آور انڈیا جا رہا ہے میکسیم جو اچھے مالے سورت والے بومبے والے پونے والے تھوڑی نیو اچھے دام دے رہے کسانوں کو اور یو پی بی آر ہر جگہ جا رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں تو اس بار آرائیبل اچھی ہے پچھلے سال تھوڑا سا جو کچھ لوگ سسپنس میں ہو گیا کچھ تو لکے بیچ رہے تھے کچھ ایسے بیچ رہے تھے کچھ پروگلم کیے ٹھوڑی اس لجے سے بہار کی منڈیوں میں بہت مال گیا لیکن اس سال اچھا کسانوں کو رسپانڈ بل رہا ہے تو اس لجے سے مال انہی منڈیوں میں زیادہ آرہا ہے بہار کی منڈیوں میں اتلاہ مال مال جا ہے پالٹی پلال نیکس ممت تو اچھی پالٹی کائی آرہا ہے کوئی کوئی سنجھو بیچ میں وہ ہلکہ بھی لگا رہے لیکن ہم ان کو بولتے ہیں کہ جب آپ کا مال اچھا بکرہ شہر سے اوپر جب مال بکنا شروع ہو گیا ہندرل سے اوپر کئی پیسہ سب تکلیے اچھا کچھا سب بکرہ تو اچھا کارٹن لگائیں اچھی پیکنگ کریں اور جو موسیقی